مباشر زیدی آپ کو کل ہم نے تفصیلاً بتایا کہ سینٹ کی جو داخلہ کمیٹی ہے اس میں زیشان جاوید جو کہ گاڑی چلا رہے تھے ان کی والدہ پیش ہوئی انہوں نے کیا گفتگو کی کل ہم نے کل ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جو سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی ہے وہاں پنجاب کے سیکریٹری داخلہ ہے انہوں نے کہا جی کہ جو بچہ محمد خلیل صاحب کا جو گاڑی میں موجود تھا دس گیارہ سال کا اس کی گواہی ایڈمیسیبل نہیں ہے شاید کم سے نہیں کے سبب اور اس کا جذباتی بیان تھا تو ہم سمجھے کہ یہ چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے سیکریٹری داخلہ کا ایک جذباتی ٹیک ہو لیکن آج بلکل نیکسٹ لیول پہ جو ہے تفتیش وہ پہنچ گئی ہے کیونکہ ساہیوال میں جو ہوئی ہے نا پولیس مقابلہ ہوا اس میں شامل سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اپنے بیانات قلم بند کرائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہ تو ان میں سے کسی نے اس کار میں سوار لوگوں پہ فائرنگ کی اور نہ ہی انہیں کسی نے اس کار پہ فائرنگ کا حکم دیا یہ کار میں سوار لوگ دراصل اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے جو موٹر سائیکل پہ سوار تھے ہم نے صرف جوابی فائرنگ کی یہ سی ٹی ڈی کے وہ اہلکار ان کا یہ بیان ہے اب اس سے پہلے کہ ہم معاملے کو آگے بڑھائیں دو تین چیزیں اس لیے کہ تم دونوں تو مجھے بات میں موقع نہیں یہ جو بیان ہے سی ٹی ڈی کے نا کافی سمجھتا ہوں ایک تو میں اس بیان کی مکمل حمایت کرتا ہوں لیکن میں اسے نا کافی سمجھتا ہوں سی ٹی ڈی کے یہ اہلکار جو ہیں آ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں یا کہنا چاہیے میرے حساب سے کہ موٹر سائیکل سائیکل سواروں نے جب فائرنگ کی تو یہ آگئے سکتے میں سی ٹی ڈی کے اہلکار کہ یہ کیسے درندے ہیں جو فائرنگ انہوں نے کار میں بچے بھی سوار ہے اس پہ فائرنگ کی تو اس سکتے کے عالم میں چونکہ یہ تھے تو موٹر سائیکل سوار ان کے سکتے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ملکل ہو سکتا ہے انہوں نے فائرنگ کی موٹر سائیکل سواروں پہ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے سیلپ ڈی فینس میں فائرنگ کی ظاہر ہے موٹر سائیکل سواروں پہ فائرنگ کی لیکن غلطی سے وہ ساری گولیاں کار میں سوار لوگوں نے جب دیکھا ہو کہ سی ٹی ڈی کی گاڑیاں انہیں گھیر لئی ہیں تو وہ اتنے دہشت میں آگئے ہوں کہ انہوں نے خودکشی کر لی اصلہ تو تھا ہی نا ان کے پاس بقول سی ٹی ڈی کے تو انہوں نے خودکشی کر لی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں کسی ویڈیو میں موٹر سائیکل تو آپ کو نظر نہیں آئی ہے میں نے تو نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری ویڈیوز ڈاکٹرڈ ہیں جن لوگوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے فوراں اسے ڈاکٹر کر لیا اور موٹر سائیکل غائب کر دیا ویڈیو بنانے والے بھی موٹر سائیکل سواروں کے ساتھی تھے یہ بھی امکان ہے کہ ایلینز آئے ہوں اور انہوں نے یہ ساری ٹریجیڈی جو ہے وہ انجام دی ہو مجھے نہیں پتا کیوں یہ بھی ممکن ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں آپ کو پتا ہے آج ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی سٹیلٹھ ٹیکنالوجی استعمال کی ہو غیر ملکی ایجنسیوں نے تاکہ پاکستان کے ان اداروں کو بدنام کیا جا سکے کہ یہ دہشتگردی پہ قابو نہیں پاسکے تو انہوں نے سٹیلٹھ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان سب کو جو ہے مار دیا ہو اور بعد میں جو ہے تاکہ الزام ان اداروں پہ آ جائے ان امکانات پہ بھی اب آج کے جو بیانات ہوئے ہیں ان امکانات پہ بھی غور کرنا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں بھی ایک آہ پوسیبلیٹی دوں کہ شاید صدیوں کے بعد آہ سولیمانی ٹوپی مل گئی یہ بھی ہو سکتا ہے موٹر سائیکل والوں کے ہاتھ میں آج جو ہے آہ مکتوب جو آج آج ٹیکرز آہ بھیجے گئے آہ کرائم ریپورٹرز کو لہور میں وہ صرف آہ اس کا بلکل لبے لباب یہی تھا کہ جناب آہ جو فائرنگ کی وہ موٹر سائیکل والوں نے کی ہم نے جواب میں فائرنگ کی مگر موٹر سائیکل والوں کی فائرنگ سے جو ہے خلیل اور ان کی فیملی اور زیشان جاوے زاہر ہے زاہر ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اچھا تو اس وقت جو بقتول محمد خلیل ہیں ان کے آہ بھائی جلیل صاحب کو آج ہمارے ساتھ ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آسکے تو ان کے جو دوست ہیں رشید احمد صاحب انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے رشید صاحب thank you so much for joining us یہ بتائیے کہ جلیل صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں آسکے طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی سر آج تو ایک موسم تھنڈا تھا دوسرا آج کافی یہ انٹرویوز وغیرہ تھے اور صدمے میں بھی تھے تو ان کی جو ہے نا ایک تو طبیعت خراب ہوگی بخار ہو گیا اور ساتھ گلا بھی خراب ہو گیا ورنہ انہوں نے ہی جوائن کرنا تھا تو وہ جو ہیں انہوں نے ترجمانی کے لیے جو ان کی دل کی آواز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میڈیا کے طور پہنچانے کے لیے رشید صاحب ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ بتائی ہے رشید صاحب کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ آج سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے جو بیان دیا جی آئی ٹی کے سامنے پھر آپ سینٹ کی کمیٹیوں کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے فیملی کے ساتھ یہ سارا علمناک معاملہ آپ کو کس رخ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے سر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا انصاف کس طرح ملے گا کہ جن لوگوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا وہی انویسٹیگیشن میں آ گئے اور آپ اندازہ کریں کہ اب ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہی لوگوں نے فائرنگ کی مگر کیونکہ یہ اب اپنے بیان کو بدل گئے اور معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں فائرنگ ہی نہیں کی ہم نے رشید صاحب آپ تو یہ آپ اندازہ کریں نا رشید صاحب آپ سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ کے سامنے بھی گئے تھے جلیل کے ساتھ اور آپ اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں سینٹ کمیٹی میں جو باتیں ہوئی ہیں کم از کم جو سیاستدار یا جو سینٹرز کیونکہ کچھ ہے سینٹرز جو آپ کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ اس کیس کو فالو کریں گے یا یہی مطلب جیسے حضب معمول ہوتا ہے ایک بلبلہ آتا ہے یقین دہانیاں آپ کا مطلب اپنا امپریشن کیا ہے سر ہمیں تو جو اس وقت بات کی گئی تھی ہم تو اس سے مطمئن تھے صرف ایک بات کہ ہمیں رحمان ملک صاحب نے یہ یقین دہلایا تھا کہ سینٹ قائمہ کمیٹی کی طرف سے ایک لیٹر لکھا جائے گا وزیر آزم پاکستان کو اور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی جائے گی تو ہم اس سے مطمئن تھے باقی جو سوالات تھے وہ تو اپنی جگہ ان کو بیان کرنے کا یا ان سے پوچھنے کا ان کے سوال کرنے کا وہ تو ٹائم نہیں ملا تو رشی صاحب آج آپ نے بہرحال درخواست بھی دائر کر دی رہور ہائی کورٹ میں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے فارملی اس کا مطبع ہے کہ آپ جی آئی ٹی سے بالکل ناومید ہو چکے ہیں اور وہاں آپ کو کسی لیول پر یقین ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا سر ہم حوپ تو لیے ہوئے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے کیونکہ جی آئی ٹی سے ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ انصاف دے پائے گی یہ بلکہ شواہت جو ہیں ان کو ٹیمپر کر رہی ہے یا ختم کر رہی ہے ابھی تک آپ اندازہ کریں سر کے جو ویپن استعمال ہوئے جن سے یہ گولیاں چلیں جی آئی ٹی وہ پرامد نہیں کر سکی کرائم سین کو صاف کر دیا گیا اور دیگر معاملات جو ہیں ان کو جیسے آپ اندازہ کریں کہ شناخت پریڈ کے لیے اشتہار دیے جا رہے ہیں گھر والوں کو نوٹس بجوائے جا رہے ہیں اور انہیں ذہنی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے رات تین بجے دو بجے جناب اور گھر کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب آپ اس پہ سگنیچر کریں اور یہ چیزیں تو فیملی کے لیے مشکلات کا باعث ہیں اور جی آئی ٹی جو ہے کس چیز پہ سگنیچر کریں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دے رہے تھے آپ کس کی بات کریں آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں کسی بات کر رہے ہیں سر میں پولیس کی بات کر رہا ہوں کہ لازٹ ٹائم میں اسی وقت موقع پہ موجود تھا کہ جب سیکنڈ نوٹس آیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس پہ سگنیچر نہیں کرنے اور ہم نے شناک پریٹ کے لیے نہیں جانا تو جو متعلقہ تھانے کے اے ایس آئی ہیں اور ساتھ کانس ٹیبل تھے وہ وہاں سے ٹاس سے مس نہیں ہوئے اور ہم نے اپنے بیریسٹر اور احتشام صاحب سے بھی ان کی بات کروائی انہوں نے انہیں موٹیویٹ کیا کہ اگر یہ سگنیچر نہ کریں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ ہم سی ٹی ڈی جی آئی ٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہے تو لیکن وہ وہاں سے نہیں گئے تو یہ بھی ایک زینی طور پر جو ہے وہ پریشرائز کرنا ہوتا ہے اچھا دشید صاحب ایک بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی خبر آئی تھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے اگر آپ بات کریں نہیں وکیل کی بات نہیں وہ آپ کرلنگ میں ایک اور بات کرنا ہوں پریشرائز کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو جلیل احمد صاحب کو اور ان کی فیملی کو بلایا گیا پولیس پولیس نے بلایا اور نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام آباد لے جا رہے ہیں آپ کو صدر آریف علوی صاحب اور سینٹ کے چیئرمن آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ وہاں گئے تو ان کے بیان کے مطابق پورے دن صرف پولیس نے تفتیش کی شاید کوئی دستخط وستخط ملے اور پھر ان کو واپس بھیج دیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کوئی رابطہ ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس سے یا ایم ای پولیس آگئی تھی سر اس کے حوالے سے تو ہمیں کنفرم ہے کہ کوئی اس کا نوٹیفکیشن نہیں آیا تھا ہمیں دعوت نامہ بھی نہیں ملا تھا کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے یا سینٹ کی طرف سے یہ تو میں موجود تھا اس وقت جمیل کی خلیل کی فیملی کے گھر کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایس ایچ او صاحب اور دیگر جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جناب وہاں بلوایا جا رہا ہے اور آپ کو وہاں موقع دیا جائے گا آپ کا موقع سنا جائے گا تو یہ فیملی ایک ہوپ لے کر گئی تھی مگر کیونکہ انہیں سارا دن پریشان کیا گیا جو چار گھنٹے کا سفر تھا وہ ساڑھے نو گھنٹے میں کروایا گیا وہاں ایک پٹرول پمپ کے باہر بٹھا دیا گیا تو یہ آپ اندازہ کریں رات کو سوا ایک بجے جو وہ گھر ڈروپ کر دیا گیا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا اس میں ہو رہا ہے اندازہ تو میں یہی کروں گا کہ بیمار اگر اس کے بعد مندہ نہیں ہو تو وہ پھر انسان دیں گے ہاں وقفہ لے لیں گفتگو جاری ہے آپ سے رشید صاحب محمد خلیل اور ان کی فیملی کے ایک فیملی فرینڈ رشید احمد صاحب سے رشید صاحب ابھی دو تین دن پہلے یہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ جو فیملی کے وکیل ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ان کے دوستوں کے ذریعے دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو آپ کو اس بارے میں کیا علم ہے سر یہ ٹوٹل جب سے یہ ہمارے ساتھ تازیت کے لیے آئے تھے اٹیچ ہوئے اور باقی بیانات تک میڈیا تک اور پھر فریٹ وغیرہ کی انہوں نے کالے وغیرہ سنوائی ہیں تو اس کا فیملی کو انہوں نے کوئی بھی نہیں بتایا یہ خود ہی جو ہے وہ بیانات بھی میڈیا میں دیتے رہے کالے بھی سنواتے رہے پریس کانفرنس بھی کرتے رہے تو کیونکہ فیملی نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان سے وقالت نامہ واپس لے لیا اب ہمارے جو وکیل ہیں وہ بریسٹر احتشام امیر الدین صاحب ہے اچھا رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اب آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں جیدیشن کمیشن کا وہ مطالبہ تو پورا پنجاب حکومت نے ہی کرنا ہے اگر وہ بناتے ہیں تو اس سلسے بھی کوئی آپ کا حکومت سے رابتا ہوا وہ تو ہم نے شروع کی تصویریں دیکھ لیں کہ وہ بوکے بھی لے کر کے آ گئے اور جیسے آپ نے کہا کہ آ کر کے انہوں نے تصویریں بھی کچھوالی بعد میں پریس کانفرنسز بھی کر لیں اب اس وقت آپ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا یقین دھیانیاں ہیں آپ کے پاس سر ہم تو انتظار کر رہے ہیں حکومتی نمائندے نے کسی نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا بلکہ فیملی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ریاست تو ماں کے جیسی ہوتی ہے تو ان بچوں جن کو جو ہے انہوں نے یتیم کر دیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ہمیں جو ہے نا انصاف سے دور کیا جا رہا ہے اگر آپ عثمان بزدار صاحب کی ابھی جو ٹرکر چر رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی ابھی ضرورت نہیں ہے جی آئی تی جیڈیشل کمیشن کی تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ حکومت کس طرح تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے سیاست دان ہے وہ اس فیملی کے ساتھ مل کر جو حکومت پہ کچھ وہ الفاظ بازی کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں حکومت ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو ہم تو انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم انصاف مانگے تو کس سے مانگے آپ نے اپنی پیٹیشن میں کیا جو آپ نے دائر کی عدالت میں اس میں پیٹیشن میں کیا کہا ہے کیا کہا ہے آپ نے سر اس میں یہی کہا ہے کہ جی آئی تیو کو مسترد کیا جائے رد کیا کر دیا جائے اور جو آنریبل ہائی کورٹ ہے یہ ڈریکشن دے کہ ہم جو سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں ہمارے لیے کوئی انصاف کا دروازہ جو ہے جیسے جوڈیشل کمیشن ہے تو وہاں کم از کم ہمیں امید ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو آپ کے لائر جو ہیں بہریسٹر ایت شام صاحب انہوں نے کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی یقین دیانی کرائی ہے کہ ممکن ہوگا یا انہوں نے بھی کہا کہ ایک درخواست ڈال کر کے دیکھ لیتے ہیں سر وہ پر امید ہیں اس پروسس سے وہ اچھی طرح پر امید ہیں اور انشاءاللہ بنے گا ضرور بنے گا جوڈیشل کمیشن اچھا جو آپ لوگوں کی انفرمیشن ہے شروع میں کیونکہ جس طرح جی آئی ٹی تبدیل کرتی رہی اپنی بار بار سٹانس کو کہ جناب اتنے لوگ تھے جو آپریشن میں شامل تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے نہیں تھے چھے لوگ تھے پھر اور اب یہ نئی جو ذرائع کر کے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ تو ان کی گولی سے مرے ہی نہیں تو آپ کے پاس جو اینی شاہدین کی سٹیٹمنٹس ہیں ظاہر ہے بچوں کے علاوہ بچے کی سٹیٹمنٹ کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے تو آپ کے پاس کوئی کنکریٹ انفرمیشن آپ لوگوں کی کیا ہے کہ وہاں ایکزیکلی کیا ہوا تھا سر یہ جو ایویڈینس ہے وہ تو اگر اینی شاہدین ہیں ان کے گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ تو جی آئی ٹی نے بلکہ انہوں نے اینی شاہدین کو جو ہے وہ برزن کرنے کی کوشش کی اگر آپ پہلے دن دیکھیں جب سائی وال جاتے ہیں تو وہاں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کرتے بلکہ جو سانیہ کا جہاں ہوا وہاں ویزٹ کر کے تو واپس آ جاتے ہیں تو وہاں احتجاج لوگوں نے کیا میڈیا پر آیا تو سیکنڈے جو ہے یہ گئے اور وہاں سے بیانات ریکارڈ کروانے کی وجہ انہیں کہا جی آپ ریسٹ آس میں آ جائیں تو انہوں نے کہا جہاں یہ کرائم سین ہوا ہے وہاں یہ بیانات ہونے چاہیے تو آپ اندازہ کریں کہ جی آئی ٹی کس طرف جا رہی ہے کور اپ کی طرف نہیں جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے ایک چیز بس فائنلی یہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا کہ زیشان جاوید کے بارے میں ریاست کا موقف یہ ہے اداروں کا کہ وہ دہشتگرد اس کے کہیں تعلقات تھے تو جو ان کی فیملی سے آپ لوگوں کا رابطہ ہے یا خلیل صاحب کا جو رابطہ تھا وہ کیا تھا وہ ابھی تک تھوڑی سی کنفیوزن ہے سر زیشان کی فیملی کے ساتھ ہی نہ کہا کیونکہ ایز ای فیملی میمبر جو ہے آنا جانا تھا گھر میں اور خوشی گمی میں یہ شامل تھے تو ان کے خلاف اگر کوئی شواید تھے تو آپ پہلے لاتے ہیں آپ تو ان کو شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد ان کو تراشا جا رہا ہے کہ جو شواید ہیں وہ ہی کٹے کیے جا رہے ہیں بھئی وہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جب وہ آپریٹ کر دیا گیا اور جو معاملہ تھا وہ وہی کا وہی رہا اس کے کوئی شواید سامنے نہیں آئے بہت شکریہ رشید صاحب جب یہ پہلے سامنے آئے تھا تو کچھ حد تک میں ایک benefit of the doubt دینے کے لئے تیار تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بالکل faulty intelligence بالکل آپ trigger happy ہو گئے ہیں لیکن اب جو یہ ہر دن ایک نئی عجیب و غریب کہانی آ رہی ہے یہاں مطلب کہانی تو کہانی کی توہین ہے کہانی کوئی کوئی تک ہوتی ہے یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جو اور چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی اب نہیں ایسا نہیں ہوا ہاں تو اور جہاں تک ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز پر سوو موٹو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ای ٹی سی میں یا ٹرائل کورٹ میں نہیں گیا تو یہ اسی طرح گھمایا جاتا رہے گا روزانہ ایک نئی کہانی آتی رہے گی بالکل صحیح ہے چلیں جو بھی ایک رخ لیتی ہے یہ کہانی ہم اس کو فالو کریں گے ابھی کے لیے ایک وقفہ لیتے ہیں اسی ہفتے کی بات ہے کہ جب چیف جسٹس آسف سعید خوصہ آسیا بی بی کے رہائی کے خلاف نظر سانی کی پیٹیشن مسترد کر رہے تھے تو انہوں نے کاری کاری سلام جو جنہوں نے الزام لگایا تھا آسیا بی بی پر غستاخی کا اس کے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کوئی معمولی کیس ہوتا تو جھوٹھی گوائی دینے کے جنم میں میں آپ کے پیٹیشنر کو بھی سزا دیتا اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹھی گوائی دی ہے ان کو بھی سزا دیتا لیکن کیونکہ ایک حساس کیس ہے کیونکہ لوگ اس میں ریلیجس آنگلز لے آتے ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا آج چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کو ایک بار پھر مجبور ہونا پڑا کہ ایسی بات دوبارہ کریں کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک حضرت علی نام کا شخص تھا جس کو ایک ٹرائل کورٹ نے عمر کے تیس ہزا دی ایک سترہ سال کے لڑکے کی قتل کے کیس میں اپیل پہنچی پشاور ہائے کورٹ اور پشاور ہائے کورٹ نے حضرت علی کو باعزت بری کر دیا پھر یہ کیس پہنچا سپریم کورٹ کے ایک تین رکنی بینچ کے سامنے جس کی صدارت جسٹس آصف سعید خوصہ ہی کر رہے تھے اور آصف سعید خوصہ صاحب نے پشاور ہائے کورٹ کی ڈیسیزن کو مسترد کیا اور ایک بار پھر حضرت علی کو عمر قید کی سزا مطلب سزا برقرار برقرار رکھی کئی طوران خوصہ صاحب ٹوٹ پڑے انہوں نے کہا کہ کسی بھی گواہ نے اس بات کا نہیں خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کی اوپر حلف اٹھایا تھا یعنی کہ کھلے عام جھوٹ بولا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ سچ کو سامنے لائیں لیکن یہاں پر اس کا الٹا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں لوگ سچ بولتے ہیں یہاں پر ہماری کورٹ عدالتوں کے سامنے لوگ جھوٹ بول کر رکاوٹے پیدا کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک واقعہ ہوتا ہے کسی گاؤں میں چار لوگ کہتے ہیں اسی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی دن دہارے ہوا ہے چار اور لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ نئی جی یہ تو رات کے مارا بجے ہوا تھا انڈیسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے یعنی چوبیس جانوری کو ایک بار پھر چیف چسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ ایک کیس سن رہے تھے جس میں ایک بندہ تھا اس کی اوپر ریپ کا الزام لگایا گیا تھا اور اس کو سزا بھی سنائی گئی تھی لہور ہائی کورٹ سے لیکن جب خوصہ صاحب اور سپریم کورٹ کے بینچ نے کیس کی ڈیٹیلز پڑھی ثبوت کو دیکھا وہ اس فیصلے پر آئے کہ یہ بندہ بے گناہ تھا اب جتنے بھی سال اس کے جیل میں گزرے ہیں یا حراست میں گزرے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور پیٹیشنر جس کی وجہ سے یہ بندہ جیل میں گیا تھا بشیر احمد انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان دو لوگوں نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی ایک تو فرار ہے اور ایک جیل میں ہے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس انسان کو سزائے موت مل سکتی تھی آپ کی گواہی پر کیا ہم آپ کو جیل نہ بھیجیں عمر قید کے پر اور اگر ہم نے آپ کو جیل بھیج دی تو کل لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ایک ریپ وکٹم کے والد صاحب کو جیل بھیجا گیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ مانا کہ آسکہ بی بی کے کیس ایک سنسیٹیو کیس تھا مانا کہ یہ بھی ایک سنسیٹیو کیس ہے لیکن جن عدالتوں میں اٹھارہ سے اننیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے اگر ہم جھوٹی گواہی دینے والوں پر کہیں نہ کہیں سزان نہیں لگائیں گے تو یہ مسئلہ کیسے حد ہوگا اور ہر فیس کے اوپر سوالیاں نشان بنتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا فیصلہ درست ہوا ہے یا جھوٹی گواہی جو ہے وہ صرف نظر ہو گئی تو اس کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا گیا یہ ختیجہ کیس پہ بھی انہوں نے ختیجہ کیس پہ بھی بات کیجئے تئیس جو بار کیے تھے ملزم نے شاہ حسین نے لاہور آئی کورٹ نے ظاہر بری کر دیا تھا ٹرائر کورٹ کا فیصلہ اُلٹ کے سپرین کورٹ نے اس ٹرائر کورٹ کے فیصلے کو باہر کر دیا وہاں جسٹس خوصہ نے ایک اور جملہ کہا تھا بڑا امپورٹن انہوں نے کہا تھا کہ آئی کورٹوں کو فیصلے دیتے ہوئے ثبوتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اب اس سے زیادہ ظاہر ہے وہ کھل کے تو اور کینی کی ضرورت آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ جب کیس بنتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ جناب ان کو سزائے موت ہی ہوگی انہوں نے اتنا قبی فیل انجام دیا ہے مگر جب یہ ان کے گواہوں کے بیانات ہی آپس میں ملنے نہیں ملتے اور ایک گواہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا گواہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے تو بات ساری ساری عدالتوں پر آ جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ جو انہوں نے نشاندہ ہی کی رہا اوورال جس سسٹم کے ہم بات کرتے ہیں دہشتگردی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے وہاں پر تو گواہ ہی صاف کر دیے جاتے ہیں یا گواہوں کو اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں تو خالی اتنا آسان ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ دباؤ میں جھوٹ بولتے ہیں یا تو پولیس ان پر دباؤ ڈالتی ہے یا وہ پیسے لے لیتے ہیں یا ساری چیزیں سزائے عدالت کے لیے مبشر سارا کام ظاہر ہے گواہ تو نہیں کرتے جسٹس کھوسا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کا مقصد ہونا چاہیے سچائی تک پہنچنا نہ کہ اس پر پردہ ڈالنا سزائے موت ملی ہائی کارٹ میں اپیل گئی وہاں پر ریجیکٹ ہو گئی فائنلی 2016 میں یہ سپریم کارٹ کے سامنے آئے سپریم کارٹ نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو سب لوگوں نے جھوٹ ہو لیا ہے یہاں پر مظہر حسین صاحب بالکل بے گناہ ہے اس کو رہا کرو ایڈوکیٹ جنرل جو تھے ان نے کہا کہ سر ہمیں ابھی order دیتا ہوں سر رہا کرے جیل کرنے کے سر رہا کرو اس نے کہا سر دو سال پہلے اس کو دل کا دورہ ہو گیا تھا وہ مر گیا تھا تو می پوائنٹ ایز کہ جالی اگر کسی نے اس پر جھوٹی ثبوت پیش کیا ہے یا جھوٹی گواہی دی ہے اس پر سیکشن ون نائنٹی فو لاغو ہے سیکشن ون نائنٹی تری لاغو ہے سیکشن ون نائنٹی ٹو لاغو ہے بالکل لیکن ان ججز کا کیا ہوگا یہ کیا ممکن ہے کہ اگر کسی کو سولہ سوال بات بے گناہ قرار دیا جائے تو اسے ریاست سولہ کروڑ روپے تو دیکھیں اس کو سولہ ہزار بھی دیتے ہیں تو یہاں پر بہت بڑی بات ہے یہاں پر تو کہتے ہیں ہمیں بیری سولہ سال اس کے زیادہ خدا حافظ وہ تو سر ریاست یہ سمجھتی کہ وہ احسان کر رہے ہیں کہ سولہ سال قید پر رہے تو آپ چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو احسان کی طرح جتائے جاتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر جو لوئر کوٹس ہیں ہماری وہ میکسیمم پنشمنٹ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے موت کی سزا دے دیتی ہیں یا جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ جیسے ہی ہائی کوٹ میں آتی ہے وہاں اس کی سزا اگر موت کی ہے تو وہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر میکسیمم کوئی اور پنشمنٹ ہے تو وہ بھی تبدیل جب وہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے اور جب ظاہر ہے سپریم کورٹ دوبارہ سے اس پورے پروسس کو ریویو کرتا ہے کہ تفتیش کس طرح ہوئی کیا ٹھیک ہوئی تو کیونکہ ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ کے ججز کا تو وہ بھاپ جاتے ہیں کہ ہاں کہاں انویسٹیکیشن میں گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن مسئلہ تو وہی نیچے بنیادوں کا ہے کہ آپ میری آپ سے دشمنی ہے میں آپ کے خلاف کوئی بھی آج کیس کروا سکتا ہوں ایک تگڑا لائر پکڑ لوں اور چار گواہ بھی میں لے آؤں گا جو جیتی گواہ آپ پھنچ جائیں گے کرتہ شاندار پینا ہوا ہے بلکل اور بات مباشر کی سو فیصد صحیح ہے مقصد ہوتا ہے بندے کو پھسانا اور جب تک پھسانے پر آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے سولہ سال بعد بری بھی ہو جائے تو میرا انتقام تو پورا ہو گیا آپ کا کام پورا ہو گیا شاندار جی وقت فال جی سیگمنٹ بھی پورا ہو گیا ویلکم بیک اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آج کل پاکستان میں کافی تھنڈ پڑ رہی ہے تو سوڑا بچاروں کے بارے میں سوچیں جو کنیڈا اور یو ایس کی شمالی علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں پر نواث پولز جیسے ہمارے آکراچی میں سائیبیریہ اور کوئٹا سے ہوا آتی ہے وہاں پر نواث پولز کی تھنڈی ہوا آئی ہوئی ہے اور تقریبا پورے خطے کو جمعا دیا ہے کس حد تک تھنڈ ہے وہاں پر امریکہ کی میڈ ویسٹ کے علاقے جہاں پر ویسے تھنڈ نہیں پڑتی وہاں پر درجہ حرانت منفی پچیس تک چلا گیا ہے یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر کم تھنڈ ہے اور میڈ ویسٹ میں زیادہ کینیڈا ویسے ہی تھنڈ ہوتی ہے لیکن اب تھنڈ نے بھی حد پار کر دی ہے کینیڈا کے شہر وینی پیگ جس کو وہاں پر لوگ وینٹر پیگ آج کل کہنے لگ گئے ہیں وہاں پر درجہ حرارت وینڈ چلج کے ساتھ منفی باون تک پہنچ گئی ہے منفی 52 اگر میں تھوڑا سا کمپیر کروں تو مریخ پر ایوریسٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے منفی 60 تو کینیڈا بن گیا مریخ بچپن میں جب سردیوں میں جاگنا پڑتا تھا سکول جانا پڑتا تھا تو بستر سے نکلنے کے بعد سب سے مشکل کام تھا بات سون جانا کیونکہ بیٹھنا پڑتا تھا اور بڑی تھی تھی لیکن آج میں نے ایک ایسی تصویر دیکھی ہے امریکن دیاست منسوٹا میں جس کے بعد میں کبھی پاکستان کی بات سون کے بارے میں نہیں کمپلین کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ٹویلٹ کا ٹینکی نہیں ہے یہ ایک برف کا ٹکڑا ہے اتنی سردی پڑی کہ ٹویلٹ کی ٹینکی کا پانی جم گیا اور پوری ٹویلٹ ہی پھٹ گیا اچھا اگر ٹویلٹ کا پانی جم رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جھیل اور نہر کا کیا حال ہوگا تو مشکن لیک بڑی فیمس لیک ہے وہ بھی تقریبا اب جمنے ہی والی ہے بھاپ نکل رہی ہے بڑا خوبصورت سین ہے اس میں آپ جا نہیں سکتے نہیں تو آپ مر جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شکاگو کی جو لیک ریور ہے شکاگو ریور وہ بھی مکمل طور پر جم گئی ہے اور اس حد تک جم گئی ہے کہ کشتیوں کو گزرنے میں مشکل ہو رہی ہے وہ آئیس بریک کر کے نکل رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ day after tomorrow ایک مووی تھی جس میں پوری دنیا تبا ہو جاتی ہے تقریبا اس کے منظر لگ رہے ہیں اگر کشتی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو ٹرینز کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ٹریکس اتنے جم گئے ہیں کہ ٹرینز وہاں سے گزر نہیں سکتی تو شکاگو میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹرین کے ٹریکس کو ہی آگ لگا دیئے تاکہ اٹلیسٹ کام چلتا رہے تو یہ بھی اگن کوئی ورلڈ وار کی مووی نہیں دیکھ رہے آپ یہ ابھی شکاگو میں ایسا ہی ہو رہا ہے شیخ رشید اگر اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹریکس کو آگ لگا دیئے تو پولیس پکڑ لیتی ہے بس دیکھ لو گوروں کا گیم ہی الگ ہے انفیق گورے مطلب اتنے پاگل ہیں کہ اس موسم کا بھی مزہ اٹھا رہے ہیں اب مزہ کیسے اٹھا رہے ہیں بچے آپ کو پتا ہے بچے اور بلبلوں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ اس حدی میں بلبلے بلو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی وہ فریز ہوتے آتے ہیں یہ کلپ دیکھیں لیکن صرف بچے مزے نہیں لے رہے آپ کو پتا ہے کہ کے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک مہم کو ساتھی اب بتاؤں گا دوہزار چودہ میں بھی یہ پولر وارٹیکس آئے تھا اور بدکسمتی سے میں اس وقت کینیڈا میں تھا اور میں باہر گیا چائے پینے تو چائے میں سے پینے ہی گئی کیونکہ ظاہرہ اتنی صدی تھی اور میں نے اس کو اٹھا کے آگے پھینکا اور میں انکھوں کے سامنے ہوا میں وہ برف بن گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو دیکھیں کہ آج کل امریکہ اور کینیڈا میں بھی لوگ اگزیکل یہی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی اُبلتے ہوئے پالی کے ساتھ دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہاں پر لیکن اگن ہم شاید مر جائیں اس طرح کے موسم میں گوھروں کو کچھ نہیں ہونے والا آپ نے کبھی پولر بیر پلنچ کے بارے میں سنا ہے نہیں یہ ہر سال ایک چاریٹی کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے اور لوگ فریزنگ واتر کے اندر چھلانگ باتے ہیں اور بقاعدہ اس کے اندر رشیہ ورشیہ میں بھی ہوتا ہے وہ بھی فٹیج ہے بچے چھلا یہ وہ میں فٹیج دکھا نہیں سکتا پہمرا کی وجہ سے ایک کلپ میں نے بنایا ہے پولر بیر پلنچ کے بارے میں وہ میں بھی دکھانا ہوں دیکھیں جو okay here goes go all the way out one two three oh my gosh oh my gosh one two five me yeah oh my gosh یہاں پر ہمیں نہانے میں ڈد لگ رہا ہوتا ہے ہم کیوں مر جاتے ہیں ہم کیوں نہیں مرتے ہیں آپ کوشش کریں پہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے سے تو آج کل نہانے میں بھی مشکل ہوگی ہے تو مطلب فریزنگ واتر میں تو میں نہیں چھلتا اچھا 32 کے بعد تو انگوٹہ کڑک سے ٹوڑ جاتا ہے اس کے بعد spinos 100 200 52 اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب آپ کو 10 گولیاں لگے اس حد میں یا 100 گولیاں لگے اس حد میں بات ایک ہی بندی ہے جی شو کلوز کرتے آپ شو کلوز ہے اتنی سردی دکھا دی ہے اس کے بعد تو خود با خود ہی کلوز ہو گیا ہے کل ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی وام قسم کی گفتگو لے کے آئے زرار کھوڑو یہ امید کی جا سکتی ہے فیلال خدا حافظ اسلام علیکم اگر آپ کو ہماری شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں ورنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھت جانا ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا پچھو گیز گھنٹے ایکو صحیح بار